اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ والنعم الوکیل والنعم المولا والنعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صل اللہ علیه وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین اللذینا اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ علیه وعلا اہل بیته الانبیائی واللہ بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب ہل ببین سلام قول من رب الرحیم ایک دفعہ من جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات اللہ علیه وعلا اہل بیتہ الانبیائی واللہ ازان محترم کل سے جس گفتگو کا آغاز ہوا وہ جناب صدیقہ پاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ اللہ علیه وعلا اہل بیتہ الانبیائی واللہ آپ کی اس زیارت کی شرح سے متعلق ہے کہ جس زیارت کو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام نے تعلیم فرمایا ہے اور اس زیارت کو ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرتے ہوئے اپنی زبانوں پر جاری کرنا اور اس زیارت کے ذریعے سے اپنے عقیدوں کو صحیح کرنا مرتب کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ وہ زیارت ہے کہ جس زیارت کو نہ صرف یہ کہ ہم سب کو ہمیشہ پہنا چاہیے بلکہ کل کا جو دن گزرا ہے یعنی سنڈے کا دن اتوار کا دن اس دن اس زیارت کے پہنے کی خاص تاقید اور خاص طریقے سے اس کے لئے حکم وارد ہوا ہے اس کی وجہ بھی ہمارے بزرگان باقی فرم ان جوانوں اور ان بچوں کے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پورے ہفتے کو اہل بیت اطہار کے ناموں سے اور ان کے اسمائے گرامی سے منصوب کیا گیا ہے اتوار کا دن سرکار امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ شہزادی دو عالم یہ دو شخصیتوں سے منصوب دن ہے لہٰذا ہر اتوار کو ہم جناب امیر المؤمنین اور جناب سیدہ ان دونوں کی زیارت کو پڑھتے ہیں ہم سب کو اس زیارت کو پہنا چاہیے آئیے میں آپ کو اس زیارت کے ان جملوں کی طرف ان فقروں کی طرف لے کر چلوں کہ جنہیں امام معصوم نے تعلیم فرمایا ہے مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ جو کلمات یا جو جملے یا جو فقرے معصوم کی زبان اثر سے صادر ہوتے ہیں وہ سارے کلمات اللہ کی بارگاہ سے آتی ہیں یہ ایک مستقل بحث ہے اس طرف جانے کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ ہی اس کے لیے ہمارے پاس موقع ہے یہ زیارت پہلا ہی جملہ یہ ہے کہ یہ ایک جملہ ہے کہ جس کی آج مجھے وضاحت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے لیکن میں آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ مجلس ابھی ابتدائی مرحلے ہی میں ہے لہٰذا درمیان میں آپ سے یہ بات نہ کہنی پڑے اس لیے ابتدائی میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ سلوات بھیجئے اور دوران سلوات سمٹ کے آگے آ جائیے تاکہ بعد کے مومنین کو بھی آرام ہو گفتگو میں بھی ہم کو آرام ہو جائے سلوات بھیجئے اور آگے سمٹ آئیے آپ سے بھی حضرات ارشاد ہو رہا ہے یا ممتحنتو اے وہ ذات کے جن کا امتحان لیا گیا یا ممتحنتو امتحانک اللہ جن کا امتحان کس نے لیا انسان نے لیا ملائکہ نے لیا جنات نے لیا نہیں امتحانک اللہ وہ ذات کے جن کا امتحان لیا گیا اور امتحان لینے والی ذات خود اللہ کی ہے اب آپ ذرا محسوس فرمائیں امتحان ہے جناب سیدہ کا اور امتحان لے رہا ہے اللہ اور میں پہلے ترجمہ کر دوں پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف میں آپ کو لے کی آؤں امتحانک اللہ قبل ان یخلق کی امتحان ہوا کب ہے دنیا میں آنے کے بعد ظاہری خلقت کے بعد اس مدینہ تیبہ میں یا مکہ معظمہ میں نہیں امتحانک اللہ قبل ان یخلق کی آپ کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے آپ کا امتحان لیا ہے یہ یخلق کی بظاہر معمولاً لفظ خلقت وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر دنیاوی خلقت کا ذکر ہوتا ہے آپ کی اس دنیا میں آمد سے پہلے آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کا امتحان اور پھر امتحان کا ریزلٹ بھی آپ سنیں گے امتحانک اللہ قبل ان یخلق کی فوجد کی لممتحان کی صابرہ اللہ نے ریزلٹ بھی فوراں دیا ہے وہ ریزلٹ کیا ہے جو امتحان آپ کا لیا اس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو ان سارے مراحل میں صابرہ پایا صبر کرنے والی ذات پایا مجھے انہی کلمات سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہے اور اپنے وقت کے اوپر گفتگو کو مکمل کرنا ہے امتحان کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ ان البلا لظالمِ عدبن دیکھیں امتحان سب کا ہوگا میرا ہوگا آپ کا ہوگا سارے مؤمنین کا ہوگا حتی غیر مؤمنین کا ہوگا سب کی آزمائش ہے ابھی آریا ہے شریفہ آپ کے سامنے لیکن یہ جو امتحان ہے وہ سب کے لیے الگ الگ درجہ رکھتا ہے جس طرح سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھر میں اگزیم ہو رہا ہے بچے اپنے اگزیمنیشن کی تیاری کر رہے ہیں والدہ کا امتحان ہو رہا ہے اس لیے کہ بچوں کا امتحان ہو رہا ہے ان کو بچوں کے لیے مناسب موقع کے اوپر مناسب کھانا تیار کرنا ہے والد کا امتحان ہو رہا ہے اس لیے کہ بچوں کی تیاری کا زمانہ ہے لہٰذا بقیہ دینوں میں مثلا وہ ٹی وی کے اوپر نیوز دیکھ لیا کرتے تھے اب ٹی وی نہیں کھلنا ہے ہے یا نہیں سارے الگ الگ انتحانات سب کے ہو رہی ہیں انتحان سب کا ہے لیکن انداز الگ الگ ہے اور پھر ریزلٹ بھی الگ الگ آئے گا ہے یا نہیں بچہ اگر مثال کے طور کے اوپر مثلا ایک بچے کا اگزیم ہے اس کے چھوٹے بھائی نے ٹی وی کھول دیا بس اس سے کہہ دیا جائے گا لیکن اگر یہی غلطی باب نے کی ہو تو غلطی ایک جیسی ہے لیکن سزا الگ الگ ہونی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ آپ والد ہو کے اتنی بات نہیں جانتے کہ بچے کو آرام دے ماحول چاہیے ہے پر سکون ماحول میں اس کو پہنائے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو انتحان کا طریقہ لوگوں کے لیے الگ الگ اور پھر نتیجے بھی الگ الگ سامنے آتی ہیں اگر کسی ظالم کو اللہ امتحان میں قرار دیتا ہے تو نتیجے میں اس امتحان کی بنا پہ پروردگار اس ظالم کو سزا دیتا ہے خود امتحان بھی ریزلٹ بن کے سزا بن جاتا ہے وللمؤمن امتحان لیکن یہ درواقع امتحان مؤمن کا ہوتا ہے جس کو ریوارد دینا ہے جس کو ریوارد دینا ہے جس کو جزا دینی ہے جس کو فائدہ پہنچانا ہے لیکن یہ امتحان انبیاء کا بھی ہوگا ولل انبیاء درجتن اور جب اللہ یہی امتحان انبیاء کرام کا لیتا ہے تو اس امتحان کے نتیجے میں ان کے درجے کو برہا دیتا ہے اور صرف انبیاء ہی کا امتحان نہیں ہے ولل اولیاء کرامتن جو اللہ کے ولی ہیں جنہیں اللہ نے اس روح زمین پہ برگزیدہ بنایا ہے میں پوری توجہ چاہوں گا اس لیے کہ مجھے ایک نتیجہ تک آپ کو لے کے جانا ہے جب ولی فروردگار کا انتحان ہوتا ہے تو کرامتن اللہ کی طرف سے ایک خاص عزت ملتی ہے وہ عزت کے جس عزت کا نتو مقابلہ ظالم اور مؤمن تو کری نہیں سکتا حتی انبیاء کا بھی مقابلہ نہیں ہے آپ نے غور فرمایا وہ ایک خاص عزت اللہ عطا کرتا ہے کرامت ہے جس کی بحث ہے خاص کہ یہ کرامت ہے کہ یہ خاص عزت ہے کہ جس کو پروردگار عطا کرتا ہے کب جب اپنے ولی کا انتحان لیتا ہے اب آئیے میں قرآن مجید کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَالْأَنفُسْ وَالْسَمَرَاتِ یقیناً ضرور بِضرور بِضرور انتحان لیں گے میرے سامنے جو مؤمنین موجود ہیں بہت سے آف حضرات میں سے عربی گرامر جانتی ہیں نونِ تاقید کس لیے ہے نونِ تاقید تاقید کے لیے ہے اور اگر یہ سقیلہ ہے تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنْ نونِ تاقیدِ سقیلہ بھی ہے اور ابتدامِ لام بھی تاقید کے لیے ہے یعنی خود تین تین تاقید قرآنِ مجید تین تاقید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم امتحان لیں گے ضرور لیں گے ضرور لیں گے ضرور لیں گے اب تو بھاگ نہیں سکتے نا یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً ہم کو اگزیم نہیں پسندتا ہم گئے اگزیم نیشن ہال سے باہر نکل کے چلے نہیں ہم کو اگزیم نہیں دینا نہیں یہ دنیا میں فوسیبل ہے لیکن جب اللہ امتحان لے گا تو ہمیں امتحان گاہ میں بیٹھنا ہے ولنبلبنکم لیکن یہ پانچ امتحان کون کون سے ہوں گے بشئیم من الخوف پہلا امتحان انسان کا خوف کے ذریعے ہوگا ولجوع دوسرا امتحان انسان کا بھوک کے ذریعے سے ہوگا ولنقسم من الاموال تیسرا امتحان مال کے ذریعے سے اس کو کم کر کے لیا جائے گا ولانفس چوتھا امتحان جان کا ہوگا تمہاری جانوں کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا وسامرات اور پانچوہ امتحان پھل کا ہے میں عرض کروں یہ پھل کیا ہے اس امتحان میں اگر آپ غور کریں درجات ہیں پہلا امتحان خوف کا ہے خوف سے زیادہ سخت امتحان کی سیز کا ہے جوہ کا ہے بھوک کا ہے زیادہ سخت ہے خوف میں پھر بھی انسان رہ لیتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا اور اس سے زیادہ سخت و نقسم من الاموال مال کا لٹھ جانا اچھا والا کل انسان رئیس تھا آج اچانک سوک کیوں پر آ گیا کل تک لوگوں میں باٹھتا تھا آج نوبت یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پہوا ہے یہ شدید انتحان ہے چوتھا انتحان جو اور زیادہ سخت ہے اپنی جان کا قربان کر دینا سب زیادہ سخت ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے انسان اپنی زمین دے دیتا ہے اپنا مال دے دیتا ہے اپنی رپوٹیشن دے دیتا ہے اپنی کرسی دے دیتا ہے سب کچھ دے دیتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے اور یہاں عالم کیا ہے امتحان جو سخت ہو گیا وہ امتحان کیا ہے کہ خود اب انسان کی جان جا رہی ہے اور اب اس کے بعد اگلا امتحان سنیں گے وَسَّمَرَات انسان کے پھلوں کا امتحان ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات میں سے بہت سے ہو کہ جو باغبانی کی دنیا سے واقفیت رکھتے ہوں پھلوں کا امتحان ایک کومن چیز ہے اس سال انگور بہت زیادہ ہوئے تھے لیکن کیرے لگ گئے سب خراب ہو گئے ہاپوس کا آپ نے مثلاً باغ میں ہاپوس کے درخت تھے عام کے درخت تھے لیکن اچانک زیادہ تیز ہوا چلی سب گر گئے تب تباہ ہو گئے کیا واقعاً پھلوں کا امتحان اپنی جان سے زیادہ سخت ہے نہیں پھر یہ پانچویں مرحلے میں کیوں رکھا ہے علماء تفصیل نے لکھا ہے کہ یہ جو پھلوں کا امتحان ہے یہ درختوں پر پیدا ہونے والے پھل نہیں ہیں یہ انسان کی زندگی کے وہ پھل ہیں کہ جنہیں حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کی بارگاہ میں مسلسل دعائیں کر رہا تھا اور اب جب یہ پھل اللہ کی بارگاہ سے اولاد کی شکل میں مل گیا ہے تو اب حکم یہ ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربانگاہ میں لے کے آؤ سب سے بڑا امتحان اپنے اولاد کو مقام امتحان میں لاکر لٹا دینا یہ سب سے عظیم امتحان ہے اور اس سے فرار ممکن نہیں ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ کہا اے قرآن مجید میں امتحان ہوگا ضرور بزرور ہوگا لیکن اس کے بات سنیں گے آپ گھورائیں نہیں امتحان ہو جانے کے بعد پھر جو ملے گا میں بھی چونکہ آپ تو خیر پہاتا ہوں ایک زمانے میں بھی سٹوڈنٹ تھا امتحان کتنا سخت لگتا تھا اور جب اگزیم ہو جاتا تھا تو اب ہر روز انتظار ایک کب ریزلٹ آ رہا ہے کب ریزلٹ آ رہا ہے اسکول فون کیا جا رہا ہے کالیج فون کیا جا رہا ہے نیوز پیپر معلوم کیا جا رہا ہے کب ریزلٹ آنے والا ہے وہ ایک شوق ہے جتنا امتحان سخت ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ امتحان میں کامیابی پر خوشی ہوتی ہے جتنا سخت ہوگا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کلاس کے اگزیم کو انسان ہمیشہ یاد کرے لیکن ٹینت کا اگزیم یاد لگتا ہے ہمیشہ کیوں سب سے زیادہ سخت ہی امتحان لگتا تھا ابتدا کی تھی تعلیم حاصل کی بھی دسویں تک پہنچے امتحان سب سے سخت تھا آج تک یاد ہے کہ اس میں کتنے پرسن بارکس ملے تھے جو سخت امتحان ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی اتنا ہی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے قرآن مجید کہہ رائے اے پیغمبر اب جب ان سب نے انتحان دے دیا ہے تو ان سب کو بشارت دے دیجئے کہ جب یہ مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کی بارگاہ سے آئیں ہیں اور اسی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے اب کیا ملے گا ان کو پروردگار ان کو عجل دے رہا ہے صبر کیا ہے نتیجے میں پروردگار ان کے لئے صلوات نازل کر رہا ہے اور رحمت کو نازل کر رہا ہے اس کے معنی کہ اگر انسان صبر کے مرحلے میں آ جائے اگر انسان انتحان سے گھبرائے نہیں صبر کے مرحلے میں قدم رکھے تو اس کے لئے صلوات بھی ہے اس کے لئے رحمت بھی ہے بڑی خوشک گفتگو آپ نے سن لی ابھی تک آپ بیچائیں کہ نجانے کہاں بات کہاں جا رہی ہے آئیے اب آپ کو میں لے کے چلوں انتحان گاہ میں انسان کا قدم رکھنا یہ پہلی کامیابی ہے میرے ساتھ رہیے گا انتحان گاہ میں قدم رکھنا یہ پہلی کامیابی ہے لیکن جو انتحان گاہ میں قدم ہی نہ رکھے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ نے دو چیزیں صلوات اور رحمت کس کے لئے قرار دی ہیں جو انتحان گاہ میں قدم رکھے انتحان گاہ میں صبر کرے اور پھر انہ للا کہے اس کے لئے صلوات بھی ہے اس کے لئے رحمت بھی ہے لیکن جو انتحان گاہ میں قدم ہی رکھنے پہ تیار نہ ہو چلیئے میں آپ کو اور قریب کیے دیتا ہوں میدان جنگ سب سے بڑا انتحان ہے اس لئے کہ وہاں اولاد کی بھی قربانی ہے وہاں مال کی قربانی بھی ہے اپنی جان کی بھی قربانی ہے لیکن اگر انتحان گاہ میں عالم یہ ہو کہ آنے والے تیروں کے سامنے اپنے سینے کو سپر کر کے کھڑا ہو جائے اور پھر رسالت ماد کے سامنے کوئی تیر اپنے سینے پہ تو لے لے رسالت ماد کے جسمیں اثر پہ نہ رکھے یہ وہ ذات ہے کہ جو انتحان گاہ میں کامیاب ہو رہی ہے لیکن اگر کوئی انتحان گاہ سے فرار کر کے پہاڑوں پہ چلا جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے نہ وہ سلوات میں شامل ہو سکتا ہے نہ رحمت پروردگار مل سکتی ہے سلوات بید محمد و علی محمد بید اب آئیے میں آپ کو جس نتیہ تک لے کی آنا چاہے رہا تو وہاں تک میں لے کی آگیا امتحان دو طرح کے ہوتی ہیں ایک وہ امتحان ہے کہ جس امتحان میں بچے کو بیٹھنا پڑتا ہے ایک وہ امتحان ہے نہیں پتا آپ کے درمیان ٹیچرز کتنے ہیں معمولاً جب سال شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ چونکہ ہم لوگ خود ٹیچر ہیں پتا چل جاتا ہے کہ ان سٹوڈنس میں لاسٹ ویک اس کے کتنے مارکس آنے والے ہوں گے یہ بچہ ہے اس کے نائنٹی فائی مارکس ہوں گے یہ بچہ ہے اس کے مثلاً ایٹی مارکس ہو جائیں ایٹی پرسن مارکس ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ دو ایک پرسن کا ڈیفرنس ہو جائے لیکن اسٹارٹنگ میں جو ٹیچر فیصلہ کرتا ہے وہ تقریباً ان میں ویسا ہی نکلتا ہے کیوں؟ صلاحیتوں کو دیکھ کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ امتحانگاہ سے پہلے ہی کتنے نمبر لائے گا تو جب ہم صلاحیتوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا اللہ کو پتا نہیں ہے کہ یہ امتحان میں بیٹھنے والی ذات ہے اس کو کتنے نمبر کتنے مارکس ملنے ہیں اب یہیں سے فرق دیکھئے جناب ابراہیم کے لئے قرآن مجید کہتا ہے جناب ابراہیم کا امتحان اس دنیا میں لیا گیا اپنے بیٹے کو قربان گاہ میں لے کے آنا ہے اپنی زوجہ کو بیابو گیاب میدان میں چھوڑ کے آنا ہے وہاں جہاں کے اوپر پانی تک نہیں ہے وہاں پہ قرار دینا ہے متعدد امتحان دیں گے ابراہیم تب اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ انی جاعلوکا لناس امامہ ہم نتیجے میں اب تمہیں امام بنا رہے ہیں جناب ابراہیم کا وہ امتحان ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد لیا گیا ہے اور زیارت سیدہ میں ابھی آپ نے جملہ فرم پو پڑا ہے اے سیدہ آپ کا امتحان دنیا میں آنے سے پہلے ہے یہ دو امتحانوں میں فرق کیوں ہے ابھی تو جناب سیدہ دنیا میں آئی بھی نہیں ہے ابھی تو مشکلات سامنے آئی نہیں ہے ابھی تو صبر کا مرحلہ آیا بھی نہیں ہے لیکن جناب سیدہ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے رب العزت کی بارگاہ میں جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے جس صبر کا وعدہ کیا ہے اس بنا پہ اللہ نے جناب سیدہ کو عظمتیں عطا کی ہیں مجھے جملہ کہنے دیجئے منزل ابراہیم یہ ہے کہ دنیا میں آ کر امتحان دے تب امامت ملے گی منزل سیدہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کی نسل میں امامت قرار دی جائے گی امتحان دے کر کامیاب ہونا اور ہوتا ہے اللہ کے بھروسے پر رہتے ہوئے امتحان سے پہلے کامیابی لے لینا اور ہوتا ہے صلی اللہ عزید محمد و آل محمد پہ اور اب اللہ نے جناب سیدہ کے جس انتحان کا تذکرہ کیا ہے اس انتحان کے نتیجے میں جناب سیدہ کو اللہ نے اس کائنات میں وہ صلوات عطا کی ہے کہ جو ساری صلوات سے الگ ہے اور وہ رحمت قرار دی ہے کہ جو دنیا میں ساری جگہوں سے مختلف ہے جناب سیدہ کی صلوات آپ سب ہی واقف ہیں پچھلے سال گفتگوا چکی ہے اللہم صل علیہ فاطمت و عبیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا یہ جو صلوات پر رہی ہیں یہ جناب سیدہ کی خاص صلوات ہے توجہ ہے یا نہیں ہے اور پھر جس موقع کے اوپر آپ یہی زیارت جامعہ پہتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ اور آگے با کر و معدن الرحمہ اہل بیت اتھار آپ رحمت کا مرکز ہیں یعنی جو رحمت پروردگار ہے وہ ان اہل بیت اتھار کے پاس ہے کیوں اسی صبر کی بنا پر ہے والملائکہ یدخلون من کل باب سلام علیکم بما صبرتم یہی تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ملائکہ ہر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے جملہ کہیں گے کہ آپ نے صبر کیا ہے لہٰذا آپ پر اللہ کی سلامتی ہو بات آگئی تو میں ارز کرتا چلوں یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ملائکہ سلام علیکم کہیں گے یہ سلام علیکم کو اللہ نے اپنی پسند قرار دیا ہے اور اسی لیے لا تبدأ الکلام الا بسلام تب تک کلام نہیں کرو جب تک کہ سلام نہ ہو جائے اس کے معنی ہے کہ اللہ کی پسند یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز سلام سے ہو اب اگر سلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے تو وہ ہماری آت کی پسند ہو سکتی ہے اللہ کی پسند نہیں ہے یہاں سے کم از کم مؤمنین تو آپس میں اس مزاج کو قرار دیں کہ کوئی بھی کلمہ بہت سے افراد ہیں کہ جو مختلف کلمات کو استعمال کرتے ہیں بہت اچھے کلمات ہیں بہترین نام ہیں لیکن سلام اللہ کی پسند ہے بقیہ ساری چیزیں اچھی ہو ہیں لیکن سلام کو اللہ نے پسند کیا ہے ملائکہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو اس لیے کہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے صبر کیا ہے اور پھر اللہ نے یہی صبر کی بنا پر کیا کیا جنتوں و حریرہ یہ سورہ انسان میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ جنت اور جنت کے قیمتی جو ریشمی لباس ہے وہ صبر کی بنا پر آتا ہوں گے جناب سیدہ جناب سیدہ کا رتبہ یہی ہے جنت بھی جناب سیدہ کی ہے جنت کے لباس بھی جناب سیدہ کے ہیں جنت کی غزہ بھی جناب سیدہ کی ہے ابھی آپ نے نماز پڑھئے مغربین کی نماز میں آپ نے اس ارادے کے ساتھ نماز پڑھی ہے کہ اللہ کی قربت مل جائے اور پھر انشاءاللہ جنت مل جائے یہی تو نیت تھی نا جنت کب ملے گی آج جو نماز مغرب پڑھی ہے کب جنت ملے گی کل شام کو ملے گی نہیں دس سال بعد نہیں انسان کا انتقال دنیا کی زندگی گزارے گا پھر انتقال ہوگا پھر انتقال کے بعد برزخ کا مرحلہ ہے اس کے بعد محشر کا مرحلہ ہے محشر کے امتحان کے بعد سارے مراہلتے ہو جانے کے بعد پلے سراث سے بھی گزرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میزان پہ آمال کو بھی تورہ جائے گا سارے مراہلتے ہو جائے تب انسان جنت کی طرف آگے بڑھے گا اور پھر جنت کی نعمتیں ہوں گی اس کے لیے جنت کی ساری خدمتیں ہوں گی ساری چیزیں کب ہیں نماز کے پہلے میں کہ اتنے دنوں بعد ملنے والی جنت اتنی مدت کے بعد یہ ہماری نمازوں کا حال ہے اور ادھر کیا حال ہے ادھر مسلح بچھا اور اللہ کی بارگاہ کی یہ مقدس ذات نے مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور اب حال یہ ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوئی دق الباب ہو رہا ہے کون کہ ہم جنت سے آئے ہیں کیا لائے ہو روائے کی لفظیں ہیں کیا لائے ہو جنت سے لباس لائے ہیں جنت سے اتر آیا ہے جنت سے غزہ آئی ہے جنت سے پانی آیا ہے جنت سے خدمت گزار آئی ہیں حتی باز روایتوں میں جنت سے داغینیں آئیں ہیں جنت سے لباس ساری چیزیں جنت سے آئیں ہیں آپ نے غور کیا جناب سیدہ کی نماز کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں جو نعمتیں ہم ہزاروں سال کے بعد لینے والے ہیں جنت جا کر وہ ساری نعمتیں جناب سیدہ کے دروازے پہ آ رہی ہیں ہماری نماز اور جناب سیدہ کی نماز میں یہی فرق ہے ہم نماز پہتے ہیں تو کہیں قبول ہو جانے کے بعد مدت و بعد جنت ملتی ہے جناب سیدہ نماز پہ لیتی ہے تو جنت کو دروازے پہ بلا لیتی ہے سلوات بیتی محمد والی محمد پہ سارے ہائی جانی سارے ہائی جانی اب جسے جنت چاہیے ہو وہ اس کو کہاں جانا ہے در سیدہ پہ آ جائے یہاں تو مسلسل جنت والوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے اچھا یہ بھی عجیب ہے دیکھئے اگر عید کے دن آ کر یہ کہہ دیں کہ ہم جنت سے آئے ہیں ہم جنت کے فرشتے ہیں اور بچوں کے لیے لباس لے کے آئے ہیں تو یہ سچ ہوتا یا جھوٹ ہوتا آپ فرمائیں سچ ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن فرشتوں نے یہ نہیں کہا فرشتہ کھڑا ہے دروازے پہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم جنت سے آئے ہیں ہم جنت کے فرشتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں کیا واقعا جنت میں کوئی کپڑا سلنے کا انتظام ہے باقاعدہ وہاں کے اوپر مشین ہے باقاعدہ وہاں کے اوپر ٹریلنگ کا کام ہو رہا ہے کیا ہے فرمائیں نہیں ہے جنت میں ان ساری چیزوں کی ضرورتی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ارادہ کر لینے پر ساری نعمتیں انسان کو مل جائیں گی تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کیا نا خیات الحسنین شاید اس کا جواب یہ ہوگا اگر شہزادی نے یہ کہا ہوتا کہ تمہارے لباس جنت میں ہے تو آنے والا کہتا کہ ہم جنت سے آئے ہیں لیکن سیدہ نے کہا تھا کہ تمہارے لباس درزی کے پاس ہے تو اب دنیا بدل سکتی ہے لیکن سیدہ کی زبان نہیں بدل سکتی ہے تو آپ انسان سے بتائیے جب جناب سیدہ کی زبان کی یہ تاثیر ہے کہ ملک درزی بن کے دروازے پہ آتا ہے تو جو سیدہ اگر زبان دے دے تو ملک درزی بن جاتا ہے تو کیا جناب سیدہ کی زبان ان شیوں کو شفاق نہیں عطا کر سکتی ہے یہ وہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے جو جناب سیدہ کو اللہ نے اس انتحان کے نتیجے میں عطا کیا ہے اور انتحان بھی اللہ کی بارگاہ سے ہے اور اعتبار یہ ہے کہ وعدہ وہاں پر کیا ہے سبر دنیا میں کرنا ہے جتنا سبر کا مرحلہ جناب سیدہ کا ہے وہ شاید انبیاء میں بھی نہیں ملے گا جناب اسماعیل نے کیا کہا تھا جس موقع کے اوپر والد نے یہ جملہ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں کیا جملہ کہا تھا یا عبت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من السابرین بابا جو آپ کو حق بلا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے انقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یعنی امتحان کے موقع پر صبر کرتا ہوا پائیں گے امتحان سے پہلے صبر کا ذکر نہیں ہے لیکن جناب سیدہ کی منزل یہ ہے کہ امتحان سے پہلے صبر کا اعلان ہے اور معمولی امتحان نہیں ہے جناب سیدہ کے یہ جو پانچ امتحان اللہ نے قرار دیئے ہیں ان پانچوں امتحانوں کو اگر آپ دیکھئے جناب سیدہ نے صبر کے ذریعے سے مراحل گزارے ہیں خوف کا مرحل ہے کل گفتو آ رہی ہے انشاءاللہ خوف کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں بھی جناب سیدہ خوف میں عرض کروں گا کس معنی میں ہے خوف کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں بھی جناب سیدہ نے صبر کیا ہے بروک کا مرحلہ ہے جناب سیدہ نے اس مرحلے میں بھی صبر کیا ہے نقسم من الاموال معمولی بات نہیں ہے باغفتہ کچھن جانا مال کے ذریعے سے آزمائش ہے اور صبر ہے جناب سیدہ کا جس طرح سے اپنے بچے کی قربانی کو جناب سیدہ نے برداشت کیا ہے حتی اس مرحلے میں انبیاء تو دور حتی اس مرحلے میں بقیاء معصومین بھی شامل نہیں کس مظلومیت کے ساتھ جناب سیدہ کا وہ پانچویں اولاد تیسرا بیٹا شہید ہوا ہے لیکن صبر ہے جناب سیدہ کا جسے اللہ نے کائنات میں اختیار دیا ہے جن کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے عرش کے ملائکہ کو ان کی خلقت میں تبدیلی کے ساتھ انہیں اپنے بچوں کا درزی بنا دیں اس سیدہ نے صبر کیا ہے لہٰذا ہمیں بھی اس امتحان کے مرحلے میں خود کو جناب سیدہ سوابستہ کرنا ہے میں آج کی اس مجلس کو صرف اس لیے اس نچول اور خلاصے کے طور پہ آج کے سامنے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ حالات سب کے لیے بدل رہی ہیں لیکن ہمارا انداز بقیہ سے الگ ہونا چاہیے ہم جن شخصیتوں کی پہروی کرتے ہیں ان شخصیتوں سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے بڑی سے بڑی ذات دنیا کی ہو اہلِ بیتِ اتھار کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم اہلِ بیتِ اتھار کی پہروی کرنے والوں میں ہیں صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے مشکلات آتی ہیں تو آتی رہیں سختیاں پہتی ہیں تو پہتی رہیں سختیاں چہرے پر نکھار کا ذریعہ بنے چہرے کو جھک جانے یا چہروں کے اوپر بے رونقی پیتا ہو جائے اس کا سبب نہ بنی مشکلات تو نکھار پیدا کرتی ہیں اہلِ بیتِ اتھار نے انتحان دیا اور شروع سے آخر تک انتحان میں رہے لیکن اس انتحان کے نتیجے میں ہمیشہ اہلِ بیتِ اتھار نے صبر کیا ہے میں ایک روایت ارز کر کے اپنی آج کی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کل تفصیلی گفتگو مجھے ارز کرنی ہے اہلِ بیتِ اتھار سبب کا معنی کیا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں دیکھیں ہمارے وہاں صبر کے معنی یہ ہیں ہم جو سوچتے ہیں آنکھوں میں آسو آگئے لگتا ہے صبر نہیں کر پا رہی ہیں یہی تو ہوا نا بیتا صبر کرو جب ہم کسی مرہوم کے پرسے میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بیٹا رو رہا ہے کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ رویا نہ جائے ہمارے ذہن دیگی تصور ہے نا صبر کے معنی ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہوئے اللہ کے خلاف کوئی کلمہ کوئی جملہ کوئی لفظ اپنی زبان پر جاری نہ ہونے دیا جائے یہ ایسا ہے ورنہ مصیبتیں ہیں آنکھوں میں آسو آئیں گے انسان گریہ کرے گا انسان کی آنکھوں سے عشق بہیں گے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا ہے اور اسی لیے اہلِ بیتی اتھار کی صیرت میں آپ دیکھئے اہلِ بیتی اتھار نے گریہ کیا ہے لیکن کوئی کلمہ ایسا زبان پر جاری نہیں کیا ہے کہ جو اللہ کے خلاف ہو جائے جنابِ سیدہ کا گریہ آپ دیکھیں اس مدینہِ طیبہ میں بلکل مختلف ہے اتنا گریہ ہے کہ عالم یہ ہے کہ مدینہ والے آ کر کہہ رہی ہیں کہ اے علی آپ بنتِ رسول سے فرما دیجئے کہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں اس کے باوجود صبر کا حال یہ ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے اللہ جنابِ سیدہ کو صابرہ پا رہا ہے اسی وسائلِ شیعہ میں یہ روایت موجود ہے البتہ زبا سے اختلاف بڑا مائنر ڈیفرنس ہے اصولِ کافی میں بھی روایت موجود ہے لیکن میں جو روایت نقل کر رہا ہوں وسائلِ شیعہ سے مرہومِ شیخ رعاملی علیہ الرحمت والرزوان نے یہ روایت جو نقل کی ہے میں اس روایت کی لفظیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ایک راوی ہے سکونی جن کو سکونی بھی کہا گیا لیکن درواقع یہ لفظ ہے سکونی سکونی راوی ہے خود ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مام جعفرِ صادق علیہ السلام دیکھیں سبر کے معنی کیسے سمجھ میں آئیں گے سامنے آئے گا سبر سنیں آپ کہتے ہیں سکونی کہ میں پہنچا اپنے آقا اور مولا موقع کی خدمت میں بڑے محتبر راوی ہیں یہ بہت ساری فقہ کی دنیا میں اس لیے میں ایک فقہ لفظ خاص طور سے کہنا ہوں کہ آئے کام کی دنیا میں فقہ کی دنیا میں اگر کوئی راوی اس کی روایت کو قبول کر لیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بقیت ساری دنیا میں اس کا بڑا اعتبار ہے اتنے محتبر ہیں جنب سکونی اس اعتبار کے باوجود اس بلندی پر ہونے کے باوجود کے صبح و شام امام کی خدمت میں بیٹھتے ہیں دیکھیں قدم کبھی بھی انسان کے ڈگمگا سکتی ہیں کبھی بھی لڑکلا سکتا ہے انسان اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو زیادہ اللہ سے اور اہلِ بیتی اتھار سے قریب ہے اللہ کا دشمن اس کو زیادہ بہکانے کے لئے آئے گا اس لئے کہ انہی کو تو بہکانے میں فائدہ ہے جو خود جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کو بہکانے میں کیا فائدہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا شیطان سکونی کہتے ہیں کہ میں آقا کی مولا میں آ کر بیٹھا میرا حال یہ تھا کہ سر جھکا ہوا چہرے پہ تشنج کی آثار چہرے پہ کھچاؤ ہے اور میں پوری طرح سے پش مردار افسردہ بیٹھا تھا پوری طرح سے غمزدہ تھا مولا نے اصحاب سے گفتگو ہو رہی ہے سکونی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک سکونی کو دیکھا کہ مالی آرہاک حسینا سکونی کیا ہو گیا تم کو میں غمزدہ دیکھ رہا ہوں اس طرح سے پریشان لگ رہے ہیں بات کیا ہے دیکھیں اہلِ بیتِ اتھار جب سکون عطا کرتے ہیں تو کیسا ہوتا یہ بھی سن لیجئے سکونی مالی آرہاک حسینا کیا ہو گیا تمہیں کہتے ہیں سکونی کے مولا میں اپنے گھر سے آج اس عالم میں نکلا ہوں کہ میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے اچھا ولادت تو خوشی کا سبب ہوتی ہے تمہارا چہرہ لٹکا ہوا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں چہرہ لٹکا ہے مولا غمزدہ ہونے کا سبب یہی ہے کہ جو ولادت کے بعد اولاد ملی ہے اللہ سے وہ بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے یہ چملہ سن کر مولا کو تکلیف ہوئی سکونی تم اس طرح سے کہہ رہے ہو اتنے دن میرے ساتھ بیٹھنے میرے ساتھ رہنے میری روایتیں نقل کرنے علم اہل بیت کا لینے کے بعد اب تمہارا یہ حال ہے شنمندگی بھی ہے لیکن دل کا حال ہے کہ جو چہرے سے آیا ہو رہا ہے زبان کے اوپر کھل کے آ گیا ہے مولا بیٹی کی آ جانے کی بنا پر تکلیف ہے مولا نے فرمایا کہ سکونی کیوں فکر کرتے ہو اسی لیے نا کہ اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا کل کو تم کو رخصت کرنا ہے اس کے لیے مال کہاں سے آئے گا نہ جانے وہ اچھے گھر میں جائے نہ جائے گھر ملے نہ ملے آرام دے زندگی ہو نہ ہو ساری چیزیں مولا نے اصاف کر دیں دیکھو جس زمین پہ رہنا ہے وہ اللہ نے بنائی ہے جس آم آسمان کے زیر سایہ زندگی گزارنی ہے وہ اللہ نے بنایا ہے رزق کا وعدہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے تو تم کیوں فکر کر رہے ہو اچھا یہ جو ہماری ایک منٹیلیٹی ہے کہ اولاد میں اگر لڑکا مل گیا تو کل کو اس کے رزق کی بنا پر مجھے بھی ملے گا یہی تو انسان کی غلطی ہے یہی تو دھوکہ ہے جس پروردگار نے لڑکوں کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اسی پروردگار نے بچیوں کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اور جو برکتیں اور رحمتیں بچیوں کے ساتھ ہیں ان برکتوں کا ذکر لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے البتہ لڑکیں نہ رہا سنا ہو اللہ نے بچیوں کے لیے زیادہ وعدہ کیا ہے مولا نے جب سمجھایا تو سکونی کہتے ہیں کہ اب میرے دل کو مکمل سکون مل گیا کی ہیں اہلِ بیتِ اتھار اصل یہی ہے اہلِ بیتِ اتھار کی بارگاہ سے جو قلبی سکون ملتا ہے جو دلوں کو اتمنان ملتا ہے وہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا دنیا آپ کو مال دے سکتی ہے دنیا آپ کو رہائش میں فیسیلٹیز دے سکتی ہے دنیا آپ کو بہترین سے بہترین سہولتیں دے سکتی ہے لیکن سکون نہیں دے سکتی ہے آپ دیکھ لیجئے جو جتنی زیادہ آرامدے زندگی گزار رہا ہے اکثر اوقات وہی ہے کہ جو نیم کی گولی بھی کھا رہا ہے لیکن جس کے پاس کوئی فیسیلٹی نہیں ہے اس کو کبھی نیم کی گولی بھی نہیں کھانی ہے سکون کب ملتا ہے سکون مال سے نہیں ملتا ہے سکون اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے ذکر پروردگار سے انسانوں کو سکون ملتا ہے سکونی کہتے ہیں کہ پوری طرح سے میرا دل مطمئن ہو گیا بیٹی ہے تو اب اس کے لیے میرا دل اتنا مطمئن کہ وہ جو قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ نحنو نرزقوہم و ایعاکم ہم انہیں بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے اولاد کے لیے قرآن نے وعدہ کیا ہے پوری طرح سے دل مطمئن ہو گیا اچانک مولا نے اب جب دیکھا کہ میرے چہرے کے اوپر رونق آ گئی میرے چہرے کے اوپر ایک اچھا تاثر پیدا ہو گیا مولا نے اب بات کو بدلتے ہوئے اچانک مجھ سے پوچھا کہ اذن ماذا سمجھتا سکونی سکونی تم نے اپنی اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے سکونی کہتے ہیں کہ میں نے بغیر کچھ سوچے ہوئے مولا سے کہا مولا سمجھتا فاطمہ میں نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا بس یہ جملہ سننا تھا کہ مولا نے آہ یہ لفظ بارد ہوا ہے تین دفعہ آہ کہا اور اپنی پیشانی کے اوپر ہاتھ مارا یہ افسوس کا غم کا موقع ہوتا ہے اس کے بعد جملہ سنیں گے آپ مولا کی آنکھوں میں سے عشق جاری ہو گئے مولا نے گریہ شروع کر دیا اور پھر گریہ کرتے ہوئے یہ جملہ فرماتے ہیں کہ سکونی اب جب تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اذن لا تدربہ دیکھو کبھی اس بیٹی کو مارنا نہیں ولا تصبح اور کبھی ہرگز اس کو برا بھلا نہ کہنا دیکھو کبھی تماشا نہ مارنا دیکھو کبھی اس کو برا بھلا نہ کہنا مولا آخر کیوں یہ جملہ فرما رہی ہے جب تم نے میری جدہ ماجدہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے مولا چاہتے ہیں کہ اب جناب سیدہ کے احترام میں اس بچی کو نہ تم مارا جائے نہ تماشے لگے نہ اس بچی کو برا بھلا کہا جائے ہاں اگر جناب سیدہ کے نام پہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو امام پسند کرتے ہیں کہ اس کو بھی نہ مارا جائے اس کو بھی تماشے نہ لگے اس کو بھی کوئی برا بھلا نہ کہے لیکن ذرا امام کے دل سے پوچھئے کہ جب یہ دیکھا ہوگا کہ جناب سیدہ کو تازی آنے لگ رہے ہیں جناب سیدہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے جناب سیدہ دربار میں کھڑی ہوئی ہیں اور دشمن بیٹھ کے ہس رہا ہے امام کی نگاہوں کے سامنے جب یہ منظر آتا ہوگا امام کتنا صبر کرتے ہوں گے امام کیسے برداشت کرتے ہوں گے آزادارو یہی وجہ ہے ہر امام جب بھی جناب سیدہ کا نام آ جاتا تھا رونے لگتے تھے گریہ کرنے لگتے تھے بے چین ہو جاتے تھے صبر کرنا مشکل ہو جاتا تھا آزادارو جناب سیدہ کی یہ وہ حالت ہے یہ وہ عالم ہے کہ جس کے لئے معصومین نے گریہ کیا ہے لیکن ایک جملہ سنو گیا آزادارو جناب سیدہ کو کس بات کا احساس ہے مقتل کی لفظیں ہیں کہ جس موقع کے پر جناب سیدہ کی آخری شب آئی ہے جناب سیدہ زینب یہ پورا جملہ لکھا ہوا ہے جناب زہرہ نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا اور جناب زینب کو قریب بلانے کے بعد حرماتی ہے اے بیٹا اگر میں تجھ سے وصیت کروں تو تم اس میں عمل کرو گی بیٹی طلب نے لگی اے مادر اگرامی آپ وصیت لفظ کیوں استعمال کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے دور جانا چاہتی ہے ماں نے طلب سے کہا اے بیٹا میں تجھ سے وصیت اس لیے کر رہی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں میرے بعد یہ میرے حسن حسین اپنی ماں کو تلاش کریں گے اے مادر اگرامی آپ فرمائیے کیا وصیت ہے یہ جملہ ہے جناب سیدہ کہتی ہے اے بیٹا کونی لہما ام من میں جانتی ہوں کہ تم ان دونوں سے چھوٹی ہو میں جانتی ہوں کہ تمہاری عمر ان دونوں سے کم ہے لیکن میرے بعد اے میری بیٹی زیناب میرے حسن حسین کے لیے تم ماں بن جانا ان بچوں تو ماں کی کمی نہ محسوس ہونے پائے ہاں جناب زینب نے وعدہ کیا تھا یہی وجہ ہے زندگی میں جب بھی مشکل آئی ہے سب سے پہلے زینب ہے جو حسن حسین کے سرحانے ہیں سنو گے عزاداروں جب جگر میں امام حسن کے ٹکڑے گر رہے تھے بھائی بعد میں پہنچا ہے زینب پہلے پہنچی ہے اور اپنے بھائی سے لپڑ گئی تھی اے بھائی آسان یہ زینب ماں بن کے اپنے بھائی کا خیال کر رہی ہیں سنو عزاداروں بس آخری جملہ میدان کربلا میں مقتل کی لفظیں جب بھی حسین مشکل آئی اپنے گھر جاتے تھے کہیں اور نہیں جاتے تھے اپنی بہن زینب کے پاس آتے تھے اے بہن زینب میرا حبیب چلا گیا زوہر قین چلے گئے جون چلا گیا زینب سہارا دیتی تھی یہ ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے جذبہ دکھائی دے رہا تھا حاضاداروں مکمل ہو گئی لیکن زینب کے لیے سب سے سخت مرحلات آیا ہے کہ ماں کی وصیت ہے بچوں کے لیے ماں بن کے زندگی گزارنی ہے لیکن نگاہوں کے صاحب نے جودہ نے قتل گاہ میں زہرہ کا لال حسین اکیلہ ہے لیکن زینب کچھ مدد نہیں کر پا رہی ہے سب علمدی پہ آ رہا ہے شاید زینب نے کہا ہوگا اے امہ زندگی میں ہمیشہ زینب نے ساتھی آ ہے لیکن اب زینب سے مدد نہیں ہو رہی ہے شاید یہی وجہ تھی جنت سے ماں آگئی اے بیٹی زینب میں خدا آگئی ہوں میں لسانوں کے اوپر میرے حسین کا سر ہوگا لعنة اللہ على القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ایم قلب ينقلبون الہی بحق الزہر وابی ہا وبع لہا وبنی ہا وصر المستودع فی ہا انت سلی على محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما پروردگار سیدہ کی شب شہادت قریب ہے ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا اور مولا کی بارگاہ میں تاثیت و تصلیت پیش فرما ہم سب کو جناب سیدہ کی عزداروں میں شمار فرما پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کے عقیدے کے ساتھ جناب سیدہ کی ولایت اور محبت کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کے دشمنوں سے نفرت اپنے دلوں میں قرار دینے کی توفیق عطا فرما پروردگار جن لوگوں نے جناب سیدہ کو ستایا ظلم ڈھائے ان کا ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما پروردگار جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العليم